بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس تھرڈ یئر آج آپ کی شارٹ سٹوریز کی سیکنڈ سٹوری کو کور کیا جا رہا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ریپاکسنیز ڈاٹر تو ریپاکسنیز ڈاٹر کی سمری یا اس کے بارے میں انٹرڈکشن حاصل کرنے سے پہلے ہم چند پوائنٹ پر بات کریں گے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے that is the setting of the story کہ یہ سٹوری کا جو سارا واقعہ ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے تو جو سٹوری کی setting ہے وہ ساری ہے it is in padua and padua is a city of italy and the second thing we will talk about is characterization کہ اس ساری سٹوری میں کتنے characters ہیں تو سب سے جو پہلے important character آتا ہے that is of dr. ریپاکسنی dr. ریپاکسنی is a famous scientist and he is father of جو ایک قدر main character آتا ہے ڈرامے میں sorry short story بے بیٹرس یہ بیٹرس کا father ہے and he has crazy for scientific research at every cost کہ یہ science کی جو research ہے اس کے لیے وہ crazy ہے he wants to conduct research at every cost مطلب ہر قیمت پر اب وہ اپنی research کرنے کے لیے اس نے ایک botanical garden بنایا ہوتا ہے اس میں وہ سارے اس نے زہریلے آپ کہہ لیں کہ پودے وغیرہ اگائے ہوتے ہیں اب cost اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس ساری research میں یا ان سارے experiments میں اس بھرتی میں اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی جھوکا ہوتا ہے اپنی بیٹی پر بھی وہ experiments کرتا ہے ٹھیک ہے the next آتا ہے character of بیٹرس بیٹرس is daughter of daughter of and she is the subject of her father's fatal and inhuman experiments fatal means خطرناک inhuman غیر انسانی کہ اس کا جو باپ ہے جو سارے تجربات کرتا ہے جو بہت خطرناک اور غیر انسانی ہیں وہ سارے تجربات اپنی اکلوتی بیٹی پر کرتا ہے جو third character is جوونی جوونی is a young man who has come to study at پیڈوہ یونیورسٹی یا یونیورسٹی پیڈوہ کہ وہ کسی اور سٹی سے آیا ہے اور وہ یونیورسٹی پیڈوہ پر پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ وہ آتا ہے اور جب وہ بیٹرس کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور fourth character is بیگلیونی پروفیسر بیگلیونی پروفیسر بیگلیونی بھی ایک ایسا ہی character ہے اس کا بھی research ہے لیکن پروفیسر بیگلیونی is against ڈاکٹر ریپاکس کیوں because he does not like ambitious or over ambitious attitude of mr ریپاکس کیونکہ mr ریپاکس نے اپنے تجربات کے لیے کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہے لیکن بیگلیونی اس چیز کو favor نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ جو scientific research ہے یا جو تجربات ہیں they should be for the betterment of human being کہ وہ انسان کے فائدے کے لیے ہونے چاہئے نہ کہ انسان کو ان experiments میں use کیا جائے تو he tries to curb ریپاکس lust for unusual experiments کہ lust ہوتی ہے نا بہت زیادہ desire کہ وہ جو ڈاکٹر ریپاکس نے جو botanical تجربات چاہتا ہے ان کو روکنا چاہتا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی مطلب کہ اس کے چنگل میں نہ آئیں اور وہ کسی طرح کا humanity کے لیے نقصان نہ create کر سکے and the final جو character ہے وہ ہے لیزابیٹا she is an old maid and she has led Mr. جوونی to ریپاکسنی گارڈن ٹھیک ہے اب ساری سٹوری کا let's talk about سٹوری تو سٹوری یہ ہے کہ Dr. ریپاکسنی ایک اتلی کا بہت famous scientist ہوتا ہے اس کا ایک botonical garden بھی ہوتا ہے اس گارڈن میں اس نے بہت سے پلانٹس اگائے ہوتے ہیں کچھ اس میں insects بھی ہوتے ہیں ان پلانٹس کو اس طریقے سے اگائے ہوتا کہ اس پہ اس نے experiments کی ہوتے ہیں اور پلانٹس پوائزنس ہو چکے ہوتے ہیں زہریلے ہو چکے ہوتے ہیں اب ان سارے experiments میں اس کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس گارڈن میں گھومتی ہے ہر وقت آتی جاتی ہے تو ان سارے experiments کی وجہ سے اس محول میں سانس لینے کی وجہ سے اس کی بیٹی بھی پوائزنس ہو چکی ہوتی ہے اب جوانی آتا ہے کسی اور سیٹی سے تو وہ یونیورسٹی آف پیڑوہ میں پڑھنے آتا ہے اور جو گارڈن ہوتا ہے ڈاکٹر ریپاکس نی کا اس کے نزدیک وہ ایک فلیٹ لے لیتا ہے یا کمرہ کرائے پہ لے لیتا ہے اور جب اپنے کمرے کی ونڈو سے دیکھتا ہے تو اس کو بیٹرس نظر آتی ہے یہ ڈرامی کا ایک بڑا سینٹرل کریکٹر ہے اور یہ پوزیٹی ہے شی 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 سٹوری میں تو اس کو دیکھتا تو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کی محبت میں گریفتار ہو جاتا ہے اب وہ آتا ہے اور جو میڈ ہے لیسا بیٹا اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے گارڈن تک لے جائے لیسا بیٹا اس کو گارڈن میں لے جاتی ہے اور اس طرح وہ بیٹرس سے ملتا ہے کچھ ملاقات کے بعد وہ دوسری کی محبت میں بہت زیادہ گریفتار ہو جاتے ہیں لیکن جوونی کو پروفیسر بیگلیونی بار بار وان کرتا ہے کہ یہ بیٹرس جو ہے she is not like normal humans she is poisonous تم اس کے قریب جاؤگے تو اس کے زہر سے تم بھی مر جاؤگی تو وہ پہلے تو اس کی بات کا نہیں یقین کرتا بٹ گریجولی وہ اس کو observe کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ انسیکٹ آ رہا ہے اور بیٹرس جب سانس لیتی ہے تو اس کے سانس کا آپ کہہ لیں کہ جو ہوا پڑتی ہے یا کابن ڈائک سائید ہوتی ہے وہ اتنی پوائزنیس ہوتی ہے کہ وہ جو انسیکٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو اس پوائنٹ سے ریالائز ہوتا ہے کہ بیٹرس she is not like ordinary human beings تو پھر اس کے بعد پروفیسر بیگلیونی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چیز کا کوئی سلوشن بتاؤ بیگلیونی اسے ایک پوشن دیتا ہے ایک محلول دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹرس کو یہ پلا دو جب وہ پیے گی پیوری 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 گیوری پیوری جیوانی کو ساری پیوری 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 محلول تو پیوری پیوری اب جو ہوتی ہے اب بیٹرس کا رول ایک بکنی صورتی سیمبل کو بیٹرس کو بڑی حد تک ساری سیچویشن کا پتا ہوتا ہے کہ وہ جانتی ہوتی ہے کہ جیو پیوری پیوری تو جب وہ پی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ she won't survive لیکن because of the love of Giovanni to satisfy him to please him to find solution to his problem کہ وہ poisonous تھی اور وہ اس کو مطلب کہ accept نہیں کر سکتا تھا یا اپنا نہیں سکتا تھا اس ساری چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے Beatrice despite knowing everything she drinks that potion اور جب وہ potion پیتی ہے and she dies instantly on the spot she dies تو اس میں پھر یہ آپ اس کو tragedy بھی کہہ سکتے ہیں because the end is tragic کہ the main hero and the positive character she dies on the spot اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں themes کی ٹھیک ہے اس ڈرامے میں multiple levels پر different themes ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو جو چند significant themes ہیں that is the conflict between good and bad yes there is conflict conflict کی صورت میں ڈاکٹر آپ کہہ لیں ڈاکٹر آپ کہہ لیں ڈاکٹر آپ کہہ لیں برا آدمی ہے بری فورس ہے بری آپ کہہ لیں character ہے بینگلیونی is a positive force positive character بیٹریس is positive character دوسرا theme آتا ہے human thirst for knowledge اب جو ہمارا آپ کہہ لیں scientific research ہے جس میں بم کی جو آپ کہہ لیں invention ہے یا cloning ہے یہ ساری human being کی knowledge کی thirst ہی ہے نا but how far this اور اس پہ آگے پھر next آ جاتا ہے تھی secondary effect of scientific progress کہ جو انسان کی جو scientific knowledge کی جو thirst ہے یہ اس کو کہاں لے جائے گی اس کے کیا impacts آئیں گے اس میں پھر جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی cloning کی یا atomic bomb کی یا nuclear bomb کی تو یہ ساری چیزیں they have secondary effects as well کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ science کے جو آپ کہہ لیں کہ experiments ہیں they will always be productive sometimes they can be counterproductive جیسے کہ پاکسنیز کی جو research تھی وہ counterproductive ہوئی it took life of his own daughter تو class یہ تھی summary discussion of theme and characters and then in next lecture we will discuss the first question of the story until then اللہ حافظ موسیقی